آفتاب صاحب تھوڑے جے فارس آدمی نے انہاں نو کافی بندے چھڑکے جلے جے نے تو سویل صاحب نو کیوں نہیں چھڑکے کوئی گیا تو انہاں نے ایڈی موٹی پشاوری چپلنا ڈائریکٹر صاحب نے سویل صاحب دے ایتھے صدی موہد مارتے ہم آئے گا اسلام علیکم دوستو میں توڑا خادم نعیم شوکی تے حاضرہ نمیں ویڈیو تے نال ٹی وی فلم سٹیج ون مین شو دے بے تاج بادشاہ اور بڑے تکڑے استاد جتے جتے اردو اور پنجابی سمجھی جاندی ہے وہ لوکانے دلانچ واسدے نے میرے بہت زیادہ سینئر میرے استادہ شامل توڑی ملاقات کرانے جرید کاؤڈو صاحب دلال اسلام علیکم جی اللہ جی ناظرین شوکی نے نعیم شوکی نے پینڈو در اور اینہ گیتا ہے اے دے بڑی نے اے دے پناہ انہوں پٹھا کے پوچھے کہ تاڈی پینڈا بیا ہے تسی کی کرو گا کسی نے کہا جی میں اے کرنگا میں اے کرنگا پھر اونا دی اے نا دے بڑی دی اے دے ناظر بھئی کہنے ہاں بے گا ہم تو کی کریں گا کہنے میں پینڈو ہی کریں گا اور میری آدھا تھی میں آؤڈر جانا نا یاد نا گرال چمالا پا کے تندر بڑ جانا جلالا پا کے جننے چی جگہ تاڑے تارک جوے صاحب فیصلہ باد پہلا ڈراما کیتا تھے میں سینسر والے دین آیا میں ہارپا کے اندر بڑ گیا میں گھلان گھلان کر کے باہر آؤٹ ہو گیا تجھے ڈرامی جو میں سینسر تو لیٹ آیا تو میں ہارپا کے تندر بڑ گیا تیسرا ڈراما دی میں گیا تھے تارک صاحب کے اندھے نے اے دا ہارلو کا میں آج بے گنا کی کرد ہے آج بے گنا یہ کی کرد ہے اچھا ساڑے سینئر نا بڑے مزیدار صاحب لگتا سی میلہ لگا ہے کارڈو صاحب نے ایسلام دییا سی پاڈے اوپن ایٹیٹر اکبر رائی صاحب استاد اکبر رائی صاحب باکر رسائن صاحب اسے انہوں نے کام کردے ساڑک کارا انہوں نے دلنی سی کردہ ساری ساری رات ہوتھے نگلنی تینوی دی ریسل ہونی وہتھے جاگے وہتھے مزہ آنڈا سی کرنا کرنڈا جان آنڈا ایک وری اوپنے نا میں پاہنڈا گی جے ایسا امان اللہ صاحب دا تو میں زیادہ الحمراہ پاڑی کٹ کردہ ساں آجی ایسا ہی تو کردہ ساں لیکن نا میں کسے ہو اور دی ریسل دنگا ہے ہمیں پاہنے ماندہ کر کے چلا گیا ہے صرف آگ کچھنا پردہ چکے ہوئے تھا لاؤ جی ساری ریسل میں رہتے ہوئی نہیں میں نوں بڑی ڈان ڈپٹ ہوئی ہے کہ تیری جورت کے ہنگ ہوئی کہ توں اچھا جندی بڑی انٹری کلیپ ڈرامیج میں تاڑی سنیے نا اپنے کنان جنال بڑی بڑی کلیپ ہوئی گوڈو صاحب دانو پڑھے اور تسری جڑے ساڑھے لیجنٹ استاد نے میں دیکھا کہ تسری چھے چھے بندی اگل آئے ہیں جو میں دے جا سخی اچھا تسری اتھے ہی نہیں آرہے ہیں میں نوں امان صاحب گھنے اور گل سنوڑے ہیں میں تیسرے دن تیاری کر کے کورڈو نو پڑھے ہی میتے میں نوں لے دے گئے اتھن کورڈو صاحب نہیں امان صاحب تھے امان صاحب نے اوہ کٹے ہوسٹا بتان دے چھے نا امان صاحب کہ ایک ڈراما سی کراؤن تھیٹر اوہ کٹے نا امان صاحب گھنے تے اوہ کٹے ہوسٹا بتان دے چھے تھوڑی دیر بعد مستانہ صاحب سے لے گئے واہ واہ تے کہنے لاؤ اے حالے کہ یہ تے پانچ سات گلانت بات میں بھی چل گئے تے پبلی کیوں مطلب آٹس دی ہائٹ دے نو آسنا کہنے لاؤ اے پہلے اوہ نسی مان تُو کی تر آگئے ہیں میں نے وہ دین آتے ہیں بڑھ لے اندے آئے 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 واہ کی کنسیڈڈ کروایا ہے آئے آئے کارڈو صاحب تسی سے بڑی دنیا آنا تسی سے دنیا پھری کام کیتا اسی بالکل جونیشپ چانے ہیں سب تو زیادہ اپنے میرے کیٹاگری دے منڈے جنہیں سب تو زیادہ خان صاحب نے میں کام کیتا میری خوشکسن تھی لالو اسی کو پولیسی تا شو کرن جانے تا چونگ وہ خرد دفعہ سی کر دے تھا تو ساڈا ایک پر موٹری دا کین آ لے رہا ہے انہیں نہ منو دس زار پر جانا وہ تھاکر صاحب اس پروگرم چیتے وہ کہنے کے اس فنکار کو بلا رہے ہیں جو ہمارے ادارے کے پکے فنکار ہیں تو تشریف لاتے ہیں میسٹر نائیم شوک کی انہ منو گلدستا دیتا شیلڈ دیتی تنال الفافہ پڑھاتا پیسے آنا انہوں جنہیں منو پیسے دینے سے گورنہ بہت رہا ہے کہ یارے دیتی ڈریکٹ چلے کریں وہ گڑی چے مہنج کر کے الفافہ گھولے آئے تھے وہ دے چھے پنجیزار پیا لے تو پیچھو بندہ کہنے دے یار نائیم شوکی میرا الفافہ تیرے آل آ گیا امان صاحب کہنے دے نہیں ہے اید کی تیرہ ہی تیرہ ہی تیرہ آل نہیں گیا تیرہ جاندہ دے کتر دہ سار تھی میں نے تھے ایک ڈریکٹر دے ملوڈ ڈریکٹر دے نہیں وہ پیسے لاؤ ہوئے انویسٹر تیرہ میں انہوں دسیگی کال میں کہے یار محفل میرے نال اے ہوئے ہیں حالے میں انہوں جاتھ رہے ہیں کہ جی محفل میرے نال اے ہوئے ہیں وہ وان منش ہوئے ہیں تیرہ اوچھے دین میں انہوں کہہ بیٹھا یار میں نے آج بیسے دین تیرہ تیرہ انہیں اوہ ہی حرکت کیتی ہے کہ لفافے دے ویچھے لفافے ویچھے نکھلی نوٹ ویچھے نکھلی نوٹ تیرہ میں ہیپی میکن پیمت پوری لگ رہی ہے تیرہ ایتھے میڈکہ سٹور تیرہ میں ایک بار دون لندہ چھو آج کار چونے آپ نے آپ چھ رہے ہیں سنے ہیں اے کنی میرے لی کالتے پاسے جی رہنا تسی کھوڈو ساہب اگلی کالنے تیرہ دناب ناسر چنیوٹی میں تپیہ لے گیا ہے میڈکس تیرہ تو میں انہوں گہ رہے ہیں میری بھی دوائی لائیں تو میں انہوں پرچیزی تین آلو لفافہ دیتا ہے میں کہے لائیں دوائی تیرہ کہنڈا دی پیسے داد میں دیتے نہیں اپنے پیسے کوڑی رکھو میں کہے کیوں کیوں ہے کہیں بس میں دیتے لیں میں شاک پہ آئے میں وہ کھولے لفافہ ایک اوڈے دے لکھے ایسی آگے دیکھیں پیسے دیتے لکھے ایسی آگے دیکھیں میں پیسے دیکھیں آگے دیکھیں تیرہ اگے دیکھیں تیرہ نکھلی نوٹہ نو لفافہ کہنے اس کے بااد دیکھیں تیرہ تیرہ اوڈے دا میں آخر دیتے لکھے ایسی آپ کو جمعے والی دن دیں گے میں نوڈا رہا تھا کہ سب تو آخری لفافہ کھڑے آتے لکھے آپ کوڈو صاحب کا چیرہ دیکھیں نشیلہ صاحب نکلے نی باہر ایک نمبر آل چھو ایک بندہ آئے کہنے جی ممتعدری ہائے ہائے آمین وہ نو پوچھے آنا نہیں آتے کہنے جی نشیلہ صاحب دیکھے نی تو کہنے لہ اونا نو تو کہنے ٹاو چلے تھے او جا رہے نی تو عردے بہت آستا تھے اچھا پھر کھوڈو صاحب تڑا ہائے آنا پاک جنت چے جگہ تھے ہائی سلطانہ ہی صاحب نا بڑا موطننگئے ہائی الہی لہ صاحب نے تو میرا نعرک کیسی تو میری مطلب پہلے سلام دو آئے ہی سی میڈم نا منا نور جانا لیکن جدوں نا نے کہا ہائی میرا سٹیوڈنٹ ہے میڈم نے بڑا ہی پیار کھی اچھا میں ہاں جب سے نمکرے بڑے لوگ اچھا میں ہاں جب خاجیلہلے ساہت سے شکرد گھنڈا بن صلاح M ہاں جب خاجیلہ ساہت سے خرد ساہت سے راکڈ صلاح M میرے دی آپ مٹھائی لائے کے ایسا ہے آبا 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 ہاں جیل بیلا ساتھ میں نے کہنا دی لائے پتر تم بڑے دنان دا مگر بہن آئی تو تم میرا شکر دیں میرے دین جسی کہن کہ ٹیلی وی اند بولی دا ہے ٹیٹر دے اند بولی دا ہے فلم چے اند بولی دا ہے کو بندہ پیسے نہ دوے دے کہ اند بولی دا ہے آئے آئے وہ دے کے ذرا گسے نہ بولی دا پھر پھر بولی دا کہ وہ جناب کاراڑی درو آدھا نا کھول دے پھر بولی دا آئے 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 کھولو آئے لو جی ہوں میرے دین جائے چال رہے ہیں کہ میں نے اس طرح دسلنگے کہ نے پتر تو آئی تو میرا شکید دیں تی تیرہ نام کوڈو ہے پھر نماز دیں چھڑنی تی سچ نہیں چھڑنی واہ واہ تو میں کہا ایسا وہ وہ تے الحمدللہ اللہ پہلی قرار ہے سچوی تے نماز ہی اللہ پاک تھی جاریہplayer ہیں کہ اللہ درامان تے کی تو叉 میرا تو ایک وائی ورگاеры ہرک ہے ریکوڑو کہ نےپتر چپ اید جی برکت پھے گی آئے آئے اور پھر کہ ڈھونا نام تقریباً یورپ آمریکا اپنا میڈلیسٹ کنی وری گیاں جمیل بشمیل صاحب اللہ جنسی پر آمین وہ بچے ہیں تھٹر کردے ہوں دے سا بلکل ایسا ہے اتوار دے اتوار نہیں وہ اتوار دے اتوار اللہ مراوی کردے تھا دو نمبر آلجب بڑی دیر بعد ہوئے نا وہ دو کردے رہن دے سا میرا لہو بڑا پوچی کے لکھے دے سا تے اکران دے بھی سا تے ٹیلی ویے نا لینے کے جمیل صاحب آپ ہمیں بچوں کے سکرپٹ دیں بچوں کے لئے کوئی کام کریں ہم آپ کے ساتھ تے او دوں ریرسل ان دی سی ظاہر ہے تیلوی انتے ریرسل ریرسل دو بات ڈی آر ڈی آر تو بات سی آر پھر جا کے ٹیک تے او ان جی ایم صاحب دوں دے وہ کہندے نے یا جمیل یہ بچہ کر تو بڑا اچھا رہا ہے لیکن بات سننا تے آنکر جو ملنا وہ نا دے مگر مگر چلے گے تے ہون کمرے دے بچھنا وہ نا دے پارٹیشن لگیش تے میں ہم مگر مگر چلے گے تے وہ جی ایم صاحب کے اندے نے یار تیلوی ان کی پالیسی میں یہ بچہ نا ہم اس کو آن ایر نہیں کر سکتے یہ سکرین پہ ہم ہماری پالیسی نہیں ہے بچہ کر تو بڑا اچھا رہا ہے لیکن ہمارے کچھ مجبوریاں کہہ کر تو انکل نے سچ موشی این سکرپٹ پھڑے لیں کہنے بھائی یہ بچہ ہوگا تو میں آپ کو سکرپٹ دے رہا ہوں اگر یہ بچہ نہیں ہے تو پھر آپ کو کام بڑھا تو آپ کو سکرپٹ بھی بڑھے بڑی گاہ تیہی گال اوڈوں این جی کہہ نالی گال سی کہ جو میں آئی دے وڈے آفسر نوں یعنی پرائم منیسٹر نوں کہہ دے گا جی تسی ایس سکرپٹ بڑی گال ہے سر بڑی گال ہے ایک اپنا تسی پروجیکٹ چھڑ رہے ہو اچھا کارڈو سب ایک اور سوالتا آج کل ٹاک شو بہت ہو رہے ہیں جنہیں بھی ساڑے چینلز نے یعنو کل خبرہ نے یعنو کل مزائیہ شو ہے تسی سکرین تک اترے نظر نہیں آ رہے ہیں اصل جو ایک گال میں احمد روانہ صاحب نال بھی کیتی سی میں کہہ دی اینے ٹاک شو ہو رہے ہیں تی تسی بھی تے میرے پر گہنے میں ساڑے زندگی کام کٹا اور آئے نہیں پسانوں نہیں بھولا رہے تے کہہ نے پتر آدھے ساڑی لوڑ دیں آئے 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 جدہ لوڑ ہوئے گی نا اپے لائک فرشتہ پہ دے گا اورنا دبان بھر کے ساڑے کو لائے گا بڑی گال اچھا اے گال پکی ہے تا ٹا ٹا میں ایک سر چینلز دیکھنا ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کچھ ایسے چیرے نظر آدھے ہیں جنہوں میں بھی نہیں کر دی بکھیا بندہ بٹھا کے انہوں پرموٹ کیتا جا رہے ہیں دسیاں جا رہے ہیں تو تسی نے پوری دنیا جو پرموٹ ہے میرے صاحب نا کہ تسی اگر کسی شو چھ بیندی ہونا تو شو پرموٹ ہوئے گا یہ تو اڈی گال پر اڈی ہوئے جو خبرناک نوہ نوہ شروع ہوئے ہیں میرے کنہ نے گال سنی کہ یار اوہ شو دیکھے ہیں جی چا مان اللہ صاحب بیٹھ دے ہیں آفتاب اقبال صاحب دا لوگ نہیں چھنے گئے میرے کنہ نا اسی انجھ کر کے سٹور جو کوئی چیزیں لیند گئے ہیں تو انہوں نے کہا مان صاحب وہ شو میں تڑا دیکھے ہیں جیچے ایک بڑا قابل بندہ بیٹھ رہے ہیں خان صاحب نے کہا انہوں نے آفتاب اقبال ہے یعنی تسی تے اتنے پرومینٹ آدمیوں کے تسی انڈیا چلے جب پوری دنیا جی دنیا تا نو جان دی ہے وہ تے آفتاب اقبال صاحب تو بھی کدھی کول نہیں ہے یہ کام واس تے ہیں سر آئی چی لیکن اونہ دانا مددنے نا میرا انہوں نے بڑے ہیں کہ انہوں نے کسی نہ بڑا دی نہیں اچھا کارڈو صاحب میں انہوں نے کام کی تا آفتاب اقبال صاحب بڑے ہیں گیرے ہیں نا اپنے پرا بڑے سینئر بھی نہیں میرے انہوں نے ایک مسئلہ ہے وہ بندے بڑے نائس نے اور بڑے اچھے ہیں اگر انہوں نے توسی ٹیم چھے کام کرو گے نا جا کے تو ٹیم چھو کئی بندے تانو کہن گے کہ کاؤڈو صاحب گالنا کرنا انجو ہو جائے گا جے بس وچھو ہی بندے کہن گے اگر تسی انہوں نے جا کے کام کرو نا تو تانو اتنا کہ مزہ آوے ہر اینگل نال ہر لیاز نا اچھے آئے میں انہوں نے کیتا سی جو خبرناس عمان صاحب نوے نوے اللہ جانا سکر محمود خان صاحب تو میں انہوں نے نا ایجے اوہ سلیم البیلہ سلیم البیلہ اور سخاوت تے پائے ہیں امان صاحب یہ آرڈی ہے کہ سانو نا انہوں نے ملت تیسرا پیر بنایا ہے لیکن اوہ نا وچھگلہ ایسیاں ہو گئی ہیں کہ فن میں کھر نہیں آرے لانگ ران نہیں چلے رہے نا آج جی اسلام دو بھر دیکھیں اچھا کاؤڑو تب بڑے سینئر آدمی اسی بھی ساری زندگی سٹیج ڈراما کیتا ہے ساڑھی پرابلم میں بھی اسی جانا ہوں دا کرو داس وجہ یارہ وجہ پردہ کھلتا ہے ایک وجہ پورے باندھوں ہوں دا اللہ پاک دی خاص رحمت یہ ساری دے دو کینٹے نیو بھی ساری ہوں دے یہ کچھ چاچا بنے آئے ناکر بنے آئے ساری ایک اپنی ہے دارہ ساری اپنی جگہ ہے جدو اسی کدھر ٹی وی تے کام کرنے جانے ہیں نا سانو کچھ گلنا تھا نہیں پتا ہوں دا وہ جڑے پھر بار اندر آلے لوگ نے تھا فائدہ چکے جندے میں فنکار ہندہ ہی مصوم ہے ہندہ ہی پولا ہے میں نہیں ماندہ کہ فنکار بڑا چلاک ہوئے گا یا فنکار ایک بڑا تیز آدمی ہوئے گا فنکار مصوم ہے فنکار جڑا ہوئے گا فنکار ہوئے گا بلکل ٹھیک ہے نا اقاتل ہوئے گا نا چور ہوئے گا نا ڈکیٹ ہوئے گا ضرورت مند ہوئے گا اے جی ہے ضرورت مند ہے سارے نہیں ضرورت کسے نہیں پیسکتی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوں ضرورت ہے میری پوری کریں گا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ضرورت ہے میری پوری کریں گا بلکل ٹھیک ہے اچھا شوکی خان صاحب بڑے مصوم آدمی بڑے پیارے میں نے سردھی لگی با جی نے کوٹ کر دیتا ہوں میں پاکے رات میں پھر رہے ہیں شوکی خان صاحب میں نے نے کوٹ کتھوں لے آئی میں نے کہا خان صاحب کینڈڈا کینڈا گیا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میرا بیٹا بلکل ٹھیک ہے میں نے انایت کیتا میں نے بلکل ٹھیک ہے میں نے بلکل ٹھیک ہے میں نے بلکل ٹھیک ہے 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 اچھا تڑی اوہ چینل بھڑھ اوہ بھڑھ اوہ بھڑھ اچھا سوہل ام صاحب جڑا انکو انہیں بہندا ہے اوہ مطی ہو جندہ میں انٹرییاں کردہ ساتھ بلکل اوہ استاد انہیں بہت کچھ سکھے جا سکتا ہے سوہل ام صاحب کو روسیقا سوہل ام صاحب اللہ اچھا پائے سے کوالٹیاں ہیں اس پائی دے ادب دی دان میں گالدہ ساتھا اس سوہل امد اے میں سوہل امد نہیں ہے پتہ نہیں ریسل دے اسی آئی دے شاید بس اکرن گے سا نیجا ریسل آلدے شروع نہیں ہوئی ویسے چار وجہ دے ساڑھے کے تین وادے یا بھونے تین وادے اترام بدوکرن گئے ہونگے یا بات روم مون دون گئے ہونگے تو دیریکٹر صاحب نو گوشہ کسی اور گالتا سی تو اے دروں آرہی سن سویل صاحب تو سویل صاحب دے نظر پہی تو انہاں نے ایڈی موٹی پشاوری چپل نا ڈیریکٹر صاحب نا سویل صاحب دے اتھے صدی موٹی مارتے ہیں دوروں تو سویل صاحب نے برا نہیں منایا آئے 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 انہاں دے کول جا کے عدب نہ پیش کر کے انہاں دے ہور مار لو صرف میرا کسیور جاتے ہیں آئے 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 تو کسیور آئے کوئی ناسی اچھا ڈیریکٹر صاحب دا نام دے سرنا استاد آدمی زائرہ جنہاں نے سویل صاحب نا انجھی کی تا استاد آدمی بڑے استاد تو پاہ سویل کولو سویل احمد صاحب تیچر استاد انہاں کو لو بہت کس سکھیا جا سکتا ہے بڑے آدمی نے پاہی جیڑا نا دی وہ کبھی صاحب کولو ہی سکھنچ جمیل بسویل صاحب کولو ہی افتخار ایدر صاحب کولو ہی علی جاد صاحب کولو ہی عثمان پیت دادا صاحب کولو ہی خیام صاحب کولو فخری احمد صاحب کولو مردہ رشید اخت صاحب باپی نئی دختر ہرے کیڑا کیڑا انہاں نے سارے نو مکس کر کے نا انہاں دا انہاں دے انڈر ہے واہ کیا بات کیا بات بہت شکریہ ایدن آلی نائم شاکی نو تے جوید کولو صاحب نو اجازت دیو ملنیا نوے ویڈیو دنال رب رکھا